الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَانَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا مَّا اللہ رب العزت کی اس حکمت کے مطابق کہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کوئی چیز کرتا ہے اللہ کے لیے کوئی چھوڑتا ہے وہ صرف اور صرف انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کو انسان کی اطاعت کا اس کی عبادت کا اس کی تبلیغ اس کی دعوت کا اس کی جہاد و قتال کا اس کا اللہ کی راہ میں اپنے سر کو کٹوانے کا خون بہانے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اگر میں کرتا ہوں تو اس لیے کہ اس میں سراسر میرا فائدہ ہے میں وہ چیز دنیا کی چھوڑتا ہوں کہ اس سے بڑی چیز مجھے بڑی نعمت مجھے ملنی ہے تو میں نے یہ سودا کیا اللہ کے ساتھ کہ اللہ میں جو چھوڑوں گا تو اس سے مجھے بڑی دے گا اس نے کہا کہ تُو چھوڑے گا میں تو یہ وہ دوں گا جو تُو نے سوچا بھی نہیں ہوگا فرمایا وہ جو جنت عدن میں داخل ہوں گے ان کی اور اللہ کے چہرے ذوالجلال کے درمیان صرف ایک کبر کی چادر ہے جو اللہ ذوالجلال کے چہرے پر ہوگی اگر وہ چادر نہ ہو تو وہ اللہ کو دیکھ پائیں گے اور جنت کی نعمت ہے اللہ کا رسول نے فرمایا کہ کیل کے برابر اگر جگہ ہے خیر من الدنیا و مافیہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے اور اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ اللہ نے تمہیں خرید لیا ہے اللہ نے تم سے ایک سودا کر لیا ہے تمہاری جانوں کو بھی تمہارے مالوں کو خرید لیا اور تمہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دیا ہے جنت دے دی یہ ہمارا سودا ہے اللہ سے احسانیہ کہ ہم اللہ کے لئے کچھ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اے میرے بندو تم سب کے سب مل کر اکٹے ہو کر اگر یہ چاہو اور یہ کوشش کرو کہ مجھے کچھ نقصان پہنچا سکو تمہاری حد میں تمہاری استطاعت میں یہ نہیں ہے کہ تم مجھے کوئی ذرہ برابر بھی نقصان پہنچا ولن تبلغو نفعی فتنفعونی اور نہ تم سب میں مل کر یہ استطاعت ہے کہ تم مجھے ذرہ برابر فائدہ پہنچا سکتے ہیں اللہ کو ہم نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں فرمایا کہ اگر تمہارے سارے اول و آخر جن و ان سے کٹے ہو جائیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھے رب ماننے کو تیار نہیں ہیں تیری مملکت بادشاہت کو نہیں مانتے تیرا حکم نہیں مانتے ہیں جو ہمارا جی چاہے گا ہم کریں گے فرمایا میری مملکت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر یہ سب ملکت اعلان کر دیں قانو علا افجری قلب رجل واحد منکم ان میں سے جو بدترین شخص ہے فرعون ہے عبلیس ہے راس المنافقین عبداللہ ابن عبی ہے اس طرح کا کوئی شخص جو بدترین ہے ان میں سے ان سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے واللہ تعالی عالم اگر سارے ویسے ہو جائیں فرمایا کہ مَا نَقَسَ دَالِكَ مِن مُلْكِ شَيْعَا آپ میرے مملکت میں سے ذرہ برابر بھی یہ کمی نہیں کر سکتا ہے مَا نَقَسَ دُالِكَ مِن مَا دُالِكَ